رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول اللہ فاؤز باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وختل اقودتا مدلسانی یفقہ قولی آیت نمبر 181 تک ہمارا کل ہو گیا تھا آج 182 سے ہونا ہے آیت نمبر 182 نکالجے سورہ آل عمران ایسا اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ اس سے پہلے کے آیات میں ہمیں بخل کا انجام بتایا گیا تھا کہ انفاق نہ کرنے کا بخل اور کنجوسی کرنے کا کیا وبال ہوگا اس کے بارے میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ اس کے گلے میں توخ پہنایا جائے گا اس کے بخل کی وجہ سے اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ کائنات اللہ کی میراس ہے اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کرنا چاہتے ہیں خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں ان کا کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کا مزاہ خوراتے ہیں وہ دین کا مزاہ خوراتے ہیں تو جن لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس حکم کا مزاہ خوراتے ہیں اس تعلیم کا مزاہ خوراتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ جن لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس پر عمل کرنا پڑے گا یہ تو بڑی مشکل چیزیں تو وہ اس میں کیا کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ابجیکشن کر دیتے ہیں تو بلکل یہی کردار کیا تھا اس وقت سامنے آئے تھا جبکہ اللہ کے رسول موجود تھے تو لوگوں نے جس کا مزاہ خورایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیسے کی ضرورت ہے اللہ کو غرض کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فقیر ہے ہم مالدار ہیں تو اس طرح کے باتیں آج بھی بہت سو لوگ بناتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیمات کا مزاہ خورایا جائے قرآن کی آیات کا مزاہ خورایا جائے ہمیں سے بہت سو لوگ بھی شاید اس طرح سے کچھ جوکس ہوتے ہیں کچھ لطیفے جسے ہوتے ہیں تو اس میں قرآن کریم کے آیات کو گورٹ کرتے ہیں قرآن کریم کے آیات کو بیچ میں لے آتے ہیں اسی بچنا چاہیے قرآن کریم کو مزاہ خورایا کے لیے ہسی مزاق تھٹا بازی اور غیر سمجیدہ باتیں تو ان سب میں قرآن کریم کے آیات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ تاریخ میں جو یہ کہا گیا ہے یہ کوئی ہسی مزاق نہیں ہے تو یہ قرآن کریم جیسے ایک سنجیدہ کا نام ہے ہسی مزاق کی کتاب نہیں ہے یہ تو اسے ہسی مزاق کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے بہرحال ہم جو باتیں بھی کرتے ہیں جو باتیں کہتے ہیں ہماری ایک ایک بات کہے لکھی جا رہی ہے درج کی جا رہی ہے تحریر میں آ رہی ہے ہر ہر بات اور ہر ہر عمل بھی لکھا جا رہا ہے تو یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل اور بڑا سا بڑا عمل سب کچھ اللہ کی یہاں کیا ہو رہا ہے سیو ہو رہا ہے تو کہا گیا کہ ہم نے تمہارے یہ بات بھی لکھ لی جو تم نے کہا اور اس سے پہلے بھی جو تم نے بڑے بڑے جو گناہ کیے ہیں اور سب سے بڑا گناہ جو تم نے کیا ہے وہ کیا تھا انبیاء کا ناہا قتل وہ بھی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے کیا کیا انبیاء کا قتل کیا ہے اور پھر انجام کیا ہوگا انجام یہ ہوگا کہ تمہیں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھائے جائے گا جلنے کا عذاب جہنم کا عذاب آگ کا عذاب وہ تمہارے لئے کیا ہے تیار کیا گیا ہے اور ایسا کیوں بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات بتا دیتا ہے یہ بات کلیئر کر جاتی ہے قرآن کریم میں کہ یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ مجھ سمجھنا کہ یہ تمہارے پر ظلم ہے یہ تمہارے پر زیادتی ہے جہنم کا عذاب بندوں کو پر ظلم نہیں بلکہ یہ بندوں کی آمال کا بدلہ ہے یہ لوگوں کی آمال کا لوگوں کے کرتوتوں کا لوگوں کے کارناموں کا بدلہ ہے یہ جیسا کرو گے ویسا بھکتو گے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں بھو گے وہی کٹو گے تو یہ جہنم کا عذاب یہ کیا ہے ہماری گناہوں کا بدلہ ہو گئی ہے تو اس لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا غلط باتوں سے بچنا ہوگا برائنوں سے بچنا ہوگا گناہوں سے بچنا ہوگا تو کہا جا رہا ہے یہ تو تمہارے وہ آمال جو تم نے آگے بھیجے ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کی حضور پیش کر جاتے ہیں ہمارے تمام آمال اللہ کی حضور روز پیش کر جاتے ہیں دن کے آمال شام میں پیش کر جاتے ہیں سب اللہ کے حضور کیا ہے سیو ہو رہے ہیں محفوظ ہو رہے ہیں فرشتے لے کر جا رہے ہیں ہر چیز اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے ہر چیز اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے تو ہمارے آمال روز کیا ہیں اللہ کے پاس جا رہے ہیں اب ہمیں دیکھنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا آمال بھیج رہے ہیں اللہ کو روز دن بر ہم کیا ایسی نکیا کرتے ہیں جو اللہ کے حضور پیش کی جا سکیں اللہ کے سامنے پیش کی جانے کیا خابل ہیں کیا ہمارے پاس کچھ عمال ایسے ہیں جو کیا ہیں اللہ کے سامنے پیش کی جا سکیں ہم سب کو اپنا جائسہ رہنے کی ضرورت ہے کیا کرتے ہیں ہم ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں ہمارے راتیں کیسے گزر رہی ہیں کون سے عمال اللہ کو بھیج رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہمیں کیا ہے چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے چاہش پرطال کرنے کی ضرورت ہے وَأَنَ اللَّهَ لَيْسَ بِزَلَّا مِلِ الْأَبِينَ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے یہ بات بھی ہمارے سامنے بارہ آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے ذرہ صابی ظلم نہیں کرتا ہے بار بار قرآن کے لئے میں یہ بات آتی ہے کہ ذرہ صابی ظلم نہیں کرتا ہے اور یہ بات بھی آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے لکھ لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو ضروری قرار دے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی غصے پر کیا ہے حاوی ہے تو یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں اس طرح کا قیال یا اس طرح کا تصور نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے کوئی ظلم نہ ہو جائے آخرت میں آخرت کا دن انصاف کا دن ہے وہ ظلم و زیادتی کا یا نانصافی کا دن نہیں ہے وہ عدل و انصاف کا دن ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اب آگے اور کچھ لوگوں کے خال نقل کیا جا رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے ہوت یہاں پر فاش کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو بین اقاب کیا جا رہا ہے یہاں پر کن لوگوں کو جو لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے کفار مشڑکین منافقین فاسقین فاجرین سبھی کا کردار یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اصل میں دیکھنا کا پائنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں سے سابقہ پیش آیا تھا کیسے کٹر لوگ کیسے جھوٹے لوگ کیسے منافق لوگ فاسق و فاجر لوگ سنگدل لوگ ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول کا سابقہ پیش آیا تھا ایسے لوگوں کے بھی اس میں اللہ کے رسول نے کام ہے تو تھوڑا سا ہمارے لئے بھی اس میں پائنٹ یہ ہے کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہمارے چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی کٹر لوگ ہیں اور یہ نہیں مانیں گے اور یہ جھوٹے لوگ ہیں تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو تو اس سے بھی زیادہ کٹر لوگوں سے سابقہ پیش آیا تھا جھوٹی باتیں بناتے تھے تو مزاق اڑاتے تھے دین کا ان لوگوں سے سابقہ پیش آیا تھا اور ایسے لوگوں کے بیچ میں اللہ کے رسول نے کام کیا ہے اور ہم بہانہ کرتے ہیں کہ ہم کام کیسے کریں ایسے لوگوں کے بیچ میں لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں لوگ تو ایسے اور ایسے ہیں تو یہ سر اثر بہانے ہوتے ہیں کام نہ کرنے کے اور ضرورت تو ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں کام کرنے کی ہوتی ہے اگر لوگ صحیح ہوں تو پھر کام کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے تو کام جو کرنا ہے ایسے ہی لوگوں کی بیچ میں کرنا ہے تو بہرحال اب لوگوں کا ایک اور خول نقل کیا جا رہا ہے دوسرا خول ان کا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہ بے شک اللہ کا ہم سے اہد ہے اب یہ ان کے صرف کیا تھی ایک جھوٹی بات تھی ان کا پروپیگنڈا تھا یہ اور یہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سے ہمارا اہد ہو چکا ہے کانٹریکٹ ہو چکا ہے کس بات پر کہ ہم اس وقت تک رسول پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کیا ہو ایک قربانی ہو اور پھر کیا ہو اسے آگ کھا لے اصل میں یہ بات یہ اس وجہ سے کہا کرتے تھے کیونکہ اللہ کا رسول کے آنے سے پہلے یہ بہت سے نبیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا پہلے جو ہوتا تھا وہ قربانی خبول کرنے کی ایک ظاہری علامت لوگوں کے سامنے آتی تھی جیسے آپ نے حابل اور خابل کے واقعے میں پڑھا تھا کہ ایک کے قربانے خبول ہو گئی تھی اور دوسری کے قربانے خبول نہیں ہوئی تھی پتہ کیسے ہوا کہ کس کے قربانے خبول ہوئی ہے اوپر سے آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے قربانی کو بکھا لیا جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ قربانے خبول ہو چکی ہے تو یہ ایک علامت ہوا کرتی تھی قربانے خبول ہونے کی اور اس طرح کی واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے ساتھی پیش آئے اللہ کرسل کے آنے سے پہلے یہ ایک موجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے یہ ایک واقعہ پیش آئے تھا اب کیا ہوا ان لوگوں نے چونکہ یہ واقعے سن رکھے تھے اب ان کے بھی یہی تھا کہ کچھ ایسا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ آسمان سے ایک آگ اترے وہ قربانے کو کھائے پھر ہم کیا کریں گے تو یہ بات انہوں نے کہی اصل میں یہ لوگ جو تھے بار بار موجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور اپنے موہ سے موجزات طلب کیا کرتے تھے کہ کوئی موجزہ دکھاؤ اور کیسا موجزہ دکھاؤ یہ موجزہ دکھاؤ اس طرح کہ بہت سے ان کے مطالبے قرآن کیلئے میں نقل کیے گئے ہیں بہت سارے ان کے مطالبات کہ یہ کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا ہے کہ تم جو یہ چاہتے ہو ہمارے سامنے ہو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے آگے اور وہ کیا جواب دیا ہے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس آ چکے رسول مجھ سے پہلے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر اور وہ چیز لے کر جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے ان کا خطل کیوں کیا اگر تم سچے ہو یعنی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ جب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے آسمان سے آگ اترتے ہوئے اور قربانی کو کھاتے ہوئے تو ہم رسول پر ایمان لے کر آئیں گے تو ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ بہت موجزات لے کر آئے اور وہ تو وہ چیز بھی لے کر آئے تو جو تم کہہ رہے ہو یعنی آسمان سے آگ آئی تھی اور قربانی کو کھایا تھا اس کی باوجود بھی تم نے کیا 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 تم اس پر ایمان لے آئے تھے ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے تم نے تو نبیوں کو قتل کر دیا جیسے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے حالانکہ ان کے زمانے میں یہ کیا تھا یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ موجزہ ہوا تھا یہ اس کے باوجود تم نے قتل کیا اب تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں گے یہ موجزہ دے کر تو کیا گارنٹی ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم ایسا کر لوگے تم ایمان لے آوگے اصل میں قرآن کریم میں یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ موجزہ تو وہ لوگ طلب کرتے ہیں جنہیں ایمان نہیں لانا ہوتا ہے جنہیں ایمان لانا ہوتا ہے وہ بغیر موجزہ دیکھے بھی ایمان لے آتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے لیے رسول پر ایمان لانے کے لیے دین پر ایمان لانے کے لیے کسی موجزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایمان لانے والوں کو تو موجزات کا مطالبہ کرنا کہ سرہ سر کیا ہے دین سے بھاگنے کا کیا ہے ایک کہلی جے کہ بہانہ کرتے ہیں دین سے فرار اختیار کرنے کا ایک بہانہ ہے یہ کہ یہ موجزہ نہیں دکھائیں گے اور ہمیں بہانہ مل جائیں گے ہم کہہ دیں گے ایمان لانا نہیں اور بہانہ کس پر رکھ دیں گے کیونکہ انہوں نے موجزہ نہیں دکھایا حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت تھے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موجزے نہیں بلکہ اللہ کی رسول کے زندگی سے بہت سے موجزات صادر ہوئے ہیں بہت سے موجزات دکھائے ہیں اللہ کی رسول نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتا پھرتا ایک موجزہ تھی یہ قرآن کریم چلتا پھرتا موجزہ تھا ایسے ایسے موجزات سامنے آ رہے تھے کہ انسان واقع اگر اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھے تو اس کے بہت سے موجزات نظر آئیں اللہ کے رسول کے زندگی سے ایسے سے واقعات رون ہوا ہوتے تھے جس میں کیا ہوتے تھے موجزات ہوا کرتے تھے موجزات کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو حیرت میں ڈال دینے والی چیز انسان کو لا جواب کر دینے والی چیز انسان کو آجز کر دینے والی چیز کہ اس کے آگے انسان قاموش ہو جائے آجز ہو جائے کہ ہاں یہ واقعی بہت بڑا ثبوت کہ ہاں یہ اللہ کے رسول نے اور اس طرح کے ایک نہیں بلکہ بہت سے واقعات پیش آئے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کے حلیے میں بھی آپ کے ظاہری آپ کے جو پرسنالٹی تھی ظاہری جو شخصیت تھی اس میں بھی بہت سے موجزات نظر آتے تھے سامنے سے اور اندرونی طور پر باطنی طور پر روحانی طور پر بہت سے موجزات بس یہ ہے کہ انسان اگر اسے سمجھے اس پر غروف فکر کرے تو اسے موجزات نظر آئیں لیکن جس انسان نے کیا بنا لیا ہو اپنے ذہن نے ایک چیزی بٹھا لیا ہو کہ ہمیں ایمان لانا ہی نہیں ہے تو اسے موجزات نظر نہیں آتے ہیں اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اس کی دل پر پردے پڑ جاتے ہیں جو اپنے کانوں کو بند کر لے اپنے آنکھوں کو بند کر لے اپنے دن کر لے تو پھر ایسے لوگوں کیا موجزات نظر آ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو موجزات نظر نہیں آتے ہیں تو بہرحال یہ بات ہمارے سامنے آ گئی اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا جواب دے دیا یہاں پر کہ تم جو یہ مطالبہ کر رہے ہو یہ مطالبہ تمہارا پورا کیا جا چکا ہے اس سے پہلے لیکن اس کے بوجود تم ایمان لے کر نہیں آئے تھے تم نے تو نبی کا قتل کر دیا تھا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ جواب دو اس بات کا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم رسول پر ایمان لے آئیں گے تو پھر تم نے رسول کے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے معجزہ دکھایا اور تم نے ان کا خطل کر دیا تم جھوٹے لوگ ہو تم صرف بہانے کر رہے ہو ایمان نہیں لانا ہے تمہیں اب آگے ہے تو اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وہ آئے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آسمانی کتابیں لے کر اور روشن کتاب لے کر اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کے جھٹلانے پر آپ رنجیدہ نہ ہوئے آپ غمگین نہ ہوئے آپ فکر نہ کیجئے کیونکہ یہ آپ کے ساتھ جو یہ جھٹلایا جا رہا ہے آپ کو یہ کوئی انوکھا واقعہ کوئی نرالی واقعہ نہیں ہے کوئی نرالی چیز نہیں ہے یہ تو رسولوں کی سنت رہی ہے رسولوں کو جھٹلایا ہی گیا ہے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں آپ رسولوں کی تاریوں کو اٹھا کر پڑھ لیجے آپ انبیاء کے واقعات کو پڑھ لیجے ہر نبی کو جھٹلایا گیا ہر رسول کو جھٹلایا گیا ہر رسول کا مزاق کھڑایا گیا اس پر اعتراض کیا گیا اس پر باتیں بنائی گئیں اس کو تکلیف پہنچائی گئیں تمام رسولوں تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہی چیز آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے اصل میں یہ بات اس وجہ سے کہہ جا رہی ہے کہ یہ بات سن کر ایسا سن کر انسان کو کیا ہو جاتا ہے اپنا غم تھوڑا ہلکا لگتا ہے کہ میں اس غم میں اکیلا نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی اس طرح کے غم بہت سے لوگوں کو مل چکے ہیں میں اس تکلیف میں اکیلا نہیں ہوں اس جیسی تکلیف مجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو مل چکی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک کسپن سباق کا پوائنٹ ہے کہ جب ہمیں یہ لگے کہ ہماری تکلیف بہت بڑی ہے ہمارا غم بہت بڑا ہے ہماری مصیبت بہت بڑی ہے تو انسان یاد کرے اس موقع پر کہ اس جیسی مصیبت کا شکار بہت سے لوگ ہیں اس جیسی تکلیفوں کا شکار بہت سے لوگ ہیں تو پھر انسان کو اپنا غم تھوڑا ہلکا لگنے لگتا ہے اور اگر انسان یہی سوچتا رہے کہ بس میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے میرے اوپر یہ غم آیا ہے میرے ساتھ بس یہ حاصل پیش آیا ہے پھر تو انسان غم کا شکار رہے گا تکلیف کا شکار رہے گا غم گین رہے گا تو ایسے موقع پر انسان کو دوسروں کے تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور دوسروں کے تکلیف کا احساس کرنا چاہیے اس موقع پر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں دوسرے لوگ بھی اس تکلیف میں جو مبتلا ہیں ان کی کیا حالت ہے تو بہرحال اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے اور جو جھٹلایا گیا ہے باوجود اس کی کہ رسول ان کے پاس کھلے کھلے موجزات لے کر آئے تھے کھلے کھلے نشانیاں لے کر آئے تھے کھلے ہوئی آیات لے کر آئے تھے بیانات لے کر آئے تھے دلائیل لے کر آئے تھے براہین لے کر آئے تھے ثبوت لے کر آئے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول کو جھٹلائے گیا اس کے پیچھے لوگوں کا کوئی شک ہو کوئی تردد ہو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو ایسی کوئی وجہ نہیں تھی رسول تو جو بھی تعلیم لے کر آئے وہ بلکل واضح رسول جو حکم لے کر آئے بلکل کلیر رسول جو معجزات لے کر آئے وہ بلکل کھلے کھلے ثبوت اس کی باوجود رسول کو جھٹلائے گیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی اور اللہ کے رسولوں نے بھی آ کر حق ادا کر دیا لیکن اب یہ کیا رہا ہے لوگوں کی کمی رہی کہ لوگوں نے جھٹلایا اللہ کے طرف سے تو سارے ثبوت آئے تھے اللہ کے رسولوں نے تو پوری محنت کی پوری جعفشانی کی پورے طریقے سے حق ادا کیا انہوں نے تو بہرحال رسول جو تھے وہ معجزات بھی لے کر آئے اور کیا کہ لے کر آئے وہ زبر رسول اپنے ساتھ آسمانی کتابیں بھی لے کر آئے آسمانی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے ایک ثبوت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں آسمانی کتاب بھی لے کر آئے یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ صرف اتنا ہی نہیں کرتے ہیں کہ بس آئیں لوگوں کو سکھائیں اور بتائیں اور چلے جائیں بلکہ کتابیں لے کر آتے ہیں کالیمات لے کر آتے ہیں حکمات لے کر آتے ہیں وہی الہی لے کر آتے ہیں جی کسی کو کچھ کہنا ہے کیا یہ ہینٹ ایس جو کیا ہے رخصانہ نہیں مہم کچھ نہیں کہنا ہے ابھی جائیں ہوئے تو بات یہ چل رہی تھی کہ رسول جو تھے اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے کر آئے ہیں ول کتاب المنیت اور روشن کتاب روشن کتاب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اور جو کتابیں آئی ہیں اس کی تعلیمات انتہائی کیا ہیں منور روشن جس نے دنیا کو روشن کر دیا دنیا میں روشنی بکھر دی کائنات میں جس سے کیا ہو گیا کائنات میں اجالہ ہو گیا پوری کائنات میں اللہ کی جو تعلیمات ہیں وہ انتہائی کیا ہوتی ہیں منور ہوتی ہیں دلوں کو بھی روشنی بخشتی ہیں زندگی کو بھی روشنی دیتی ہیں آمال بھی روشن ہو جاتے ہیں ہر چیز روشن ہو جاتی ہے انسان کی زندگی منور ہو جاتی ہے یہ اللہ کی کتاب کے قاسیت اللہ کی کتاب میں ایک نور پائے جاتا ہے اور پھر وہ نور انسان کی زندگی میں نظر آنے لگتا ہے اگر انسان اس پر عمل کرے انسان کی روح میں آتا ہے وہ نظر وہ نور تو کیا ہے کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے اور اس نے وہ نور لے کر اپنے نبیوں کو بھیجا ہے وہ نور لے کر اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے وہ نور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز میں پائے جا رہا ہے کتابوں میں بھی وہ نور پائے جاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہم سب اور آپ سب مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کریم پہنے کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی روشن ہو چکی ہے حدثہ ہم سب کی زندگی میں کیا ہو چکی ہے روشنی آگئی ہے کوئی آگئی اچھا روشنی کیسی ہے کہ ہر چیز واضح نظر آنے لگی ہے کلیر نظر آنے لگی ہے منزل سامنے نظر آنے لگی ہے جنت سامنے نظر آنے لگی ہے ہر ہر راستہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے روشن ہوتا چلا جا رہا ہے دلوں کی دنیا بدل چکی ہے زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے ایک تبدیلی آ رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا کیوں کیوں کہ اللہ کی کتاب کا اندر لور پائے جاتا ہے جس نے آ کر ہمیں دکھایا کہ یہ ہے زندگی گزارنے کا راستہ یہ ہے وہ طریقہ اس طریقہ سے زندگی گزارنے چاہے اور ایک ایک چیز کھل کھل کر سامنے آتے چلے جا رہی ہے ہر چیز واضح ہوتے چلے جا رہی ہے ہر راستہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے جسے مان لیجئے کہ ہماری اس کے ذریعے ہماری ازدواجی زندگی ہماری معاشی زندگی ہماری کاروباری زندگی ہر ہر چیز کیا ہوتے چلے جا رہی ہے واضح ہوتے چلے جا رہی ہے تو یہ ہے اس کتاب کا کہنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کا نور اللہ کی کتاب کی روشنی آگے ہی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور بے شک تمہیں قیامت کے دن پورا پورا عجر دیا جائے گا پس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داقل کر دیا گیا فقط فاس تو کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے ہم سب جانتے ہیں اس کا ایک قصوصی مفہوم ہے اور ایک اس کا عام مفہوم ہے اور قصوصی مفہوم اگر دیکھا جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ احد پر تفسرہ چل رہا ہے جنگ احد پر بہت ساری قیمتی جانیں جو تھیں وہ اس راہ میں شہید ہو گئی تھی بہت سا قیمتی صحابہ اکرام ستر صحابہ اس جنگ میں کیا ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے تو ظاہر سے بات ہے یہ لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا قصارے کا بھی سبب تھا کہ اتنی قیمتی صحابہ اس دنیا سے جا چکے تھے تو لوگوں کے دل بھی کیا تھے غمگین تھے ملول تھے اور بہت ہی تکلیف تھی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈھارز بندھا رہے ہیں اور یہاں پر تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی تسکین تشفی ہمت بندھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کلوں نفس انسائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اصل میں ویسے بھی اگر کوئی ایک انسان بھی اس دنیا سے چلا جائے اور بہت قیمتی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑا غم ہوتا ہے اور کہاں ایک ہی بار میں ستر لوگ اس دنیا سے چلے جائیں کتنی بڑی تکلیف کا سامنا کیا ہوگا صحابہ اکرام نے تو یہ ایک حقیقت ہے اب لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان لوگوں کو سمجھایا کہاں کہ کلوں نفس انسائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو یاد رکھو جانا تو ہر ایک کو ہے اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے ہر زندگی کو ختم ہونا ہے ہر جان کو ختم ہونا ہے اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز کیا ہے فانی ہے بہرحال کلوں نفس انسائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہم سب اپنے آنکھوں سے روز اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ مناظر یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ صرف ایک کتابوں میں درج ہے بلکہ ہم میں سے ہر ایک کے آنکھوں کے سامنے اس طرح کے مناظر آتے رہتے ہیں اور اس موقع پر چاہیے بھی کہ جب کسی کا کیا ہو جائے کسی کی آنکھوں کے سامنے کسی کا بہت پیارا بہت عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے اس موقع پر انسان بڑا غمگین ہوتا ہے بڑا دلشکستہ ہوتا ہے بڑا رنجیدہ ہوتا ہے اس موقع پر ہمیں اس انسان کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے کہ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے ہمیں بھی جانا ہے اور تمہیں بھی جانا ہے اس موقع پر یہ تمام باتیں کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے کیونکہ اس انسان جس انسان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یہ حاصل پیش آیا اس وقت انسان کے حواس گم ہو جاتے ہیں اس وقت انسان کے اقل ماوف ہو جاتی ہے اس وقت انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے انسان حواس باگتا ہو جاتا ہے نہ اس کا دل کام کرتا ہے نہ اس کا دماغ کام کرتا ہے نہ بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس موقع پر اگر انسان کو سمجھایا جائے کیونکہ اس موقع پر اس انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا حاصل ہے یہ بہت بڑا واقع ہے میں اس حاصل کو برداشت نہیں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گی اس موقع پر انسان کو لگتا ہے کہ میں سب مجھ سے صبر نہیں ہو پائے گا تو اس موقع پر اس انسان کو ہمیں تسلی دینا چاہیے تشرفی اور تسکین دینا چاہیے اس انسان کی حمد بندھانا چاہیے دھارت بندھانا چاہیے ہم جا کر اس کو سمجھائیں اس کے تازیت کریں اس سے کہیں کہ جانا تو ہے جانا تھا ان کو جانے کے لیے آئے تھے یہ دنیا سے یہ ہمیں بھی جانا ہے تمہیں بھی جانا ہے اس طرح سے کر سمجھاؤ تو انسان کو کیا ہوتی ہے تھوڑی حمد ملتی ہے اس کے اندر صبر آتا ہے طاقت آتی ہے اس کے اندر تقویت ملتی ہے اسے تو قرآن کریم کے آیات کے ذریعے انسان کو سمجھانا چاہیے اور خصوص طرح پر یہ آیت ہمیں اس کو ضرور بتانا چاہیے کہ دیکھو قرآن نے لکھا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو بہرحال اس کا ایک عمومی مفہوم بھی ہے اور ایک خصوصی مفہوم آگے کہا جا رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شاق قیامت کے دن تمہیں پورا پورا عجر دیا جائے گا پورا پورا بدلہ یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی بہت سے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھ لیتے ہیں ایسے ایسی خوشیاں دیکھ لیتے ہیں ایسے مناظر دیکھ لیتے ہیں ایسے کامیامیاں دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی نہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں مثال کے دور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دیکھئے کہ زندگی بھائی انہوں نے محنت کی تکلیفیں اٹھائیں پریشانیاں اٹھائیں قربانیاں دیں اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کو غالب ہوتے ہوئے دیکھا فتح مکہ کتنی بڑا ان کے لیے خوشی کا موقع تھا یہ مکہ کو فتح کر لینا اور پھر آخر میں پھر کیا پورے ملک عرب میں اسلام کا غالبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا جل جسے جنگوں میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا یہ ان لوگوں کے لیے کیا تھا یہ ایک ریوارڈ تھا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک احزاز تھا یا خوشی کا موقع ہوا کرتا تھا ان لوگوں کے لیے تو بہت سے ہم بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم سب کے اور آپ سب کے آنکھوں کے سامنے بھی اس طرح کی بہت سارے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ ہماری محنت کا بدلہ ہے یہ ہماری کوششوں کا بدلہ ہے آج ہمیں کامیابی ملی ہے ہم جو اتنے دن سے محنت کر رہے تھے یہ ہماری کیا اور یہ محنت سامنے آ رہی ہے اس طرح کی چیزیں دنیا میں بہت سامنے آتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ بدلہ دیتا ہے نیکیوں کا لیکن کیا ہے کہ یہ جو دنیا کے جو بدلہ ہے یہ کل نہیں ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے پرفیٹ نہیں ہے یہ تو ایک جز ہے یہ اور آخرت میں کیا ہوگا پورا پورا بدلہ تو کیا ہے قیامت کے بعد ہی ملنا ہے جب قیامت آئے گی جب کیا ہوگا ہشر کا میدان ہوگا جرزہ اور پزہ دی جائے گی تب کیا ہوگا تب پورا پورا بدلہ دیا جائے گا انسان کو تو یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ موت کے بعد ہی تمہیں پورا بدلہ ملنا ہے جب موت تمہارے پرطاری ہوگی اس کے بعد پھر کیا ہوگا پھر عجر ملے گا پھر تمہیں عجرت ملے گی پھر تمہاری محنتوں کا صلاح ملے گا تمہاری کاوشوں کا صلاح ملے گا اور پورا پورا ملے گا کوئی کمی نہیں کر جائے گی ذرا سے بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا کہ انسان نے کوئی نیکی کی ہو اور اس نیکیوں کو وہ چھپا لے کہ اس نے اس نیکی کا بدلہ نہ دے ہر ہر نیکی سامنے آئے گی رائے کے دانے کے بنابراہ بھی نیکی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا تو بدلہ ملنا ہے اور پورا پورا ملنا ہے اب آگی کہا جا رہا ہے پس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہیں یہاں پر ہماری سامنے ایک قرآنی نظریہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک وہ سوچ ہوتی ہے جو ہماری ہوتی ہے ایک ہماری منٹلیٹی ہے ہماری سوچ ہے اور ہماری سوچ کیا ہے ہماری سوچ انتہائی حقیر انتہائی گھٹیا اور کم تر ہے اور وہ کیا ہے ہم دنیا کی کامیابی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جس کے پاس کیا ہو اچھی تعلیم ہو وہ کامیاب انسان ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اچھی جوب ہے وہ کامیاب انسان ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اچھا بزنس ہے وہ کامیاب انسان ہے ہم سمجھاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا کامیاب انسان ہے کتنا تعلیم یافتہ ہے کتنی اچھی جاب کتنا اچھا بزنس کتنا اچھا کاروبار کتنا اچھا گھر اس کے گاڑی بنگلہ حکومت شہرہ سب کچھ ہے ہم کہتنے ہیں کہ دیکھو یہ ہے کامیاب انسان اس کی طرح بنو ہم یہ کہتے ہیں شاید یہ انتہائی حقیر اور کم تر اور سوچے ہماری محدود سوچے یہ یاد رکھی کہ دنیا میں کتنا ہی ہمیں کچھ کیوں نہ مل جائے کتنی بڑی سی بڑی کامیابیاں کیوں نہ مل جائے لیکن یہاں کی کامیابی فانی ہے یہاں کی کامیابی کیا ہے آرزی ہے ٹیمپریری ہے چند روزہ ہے دھوکے کا سامان ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اخراوی کامیابی ہی دائمی کامیابی ہے اخراوی کامیابی ہی کیا ہے اصل کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی قرآن کریم کسی بتا رہا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی تو ہماری نظر میں کیا ہوتی ہے دنیا کی کامیابی ہم سمجھتے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہے زیادہ مال ہے زیادہ پیسہ ہے وہ کامیاب انسان ہیں ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں تو یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی کہ ہمیں تیاری کرنا اگر ہم جیسے مان لیجیے مثال کے طرح پر ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے سکول میں اپنے کلاس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کتنی تگو دو کرتے ہیں ہم رات دن اپنے آپ کو تھکاتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں یاد کرتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے نیندے کے خوربان کرتے ہیں اپنا کھانا پینہ بھی چھوڑتے ہیں اپنا آرام بھی خوربان کرتے ہیں اپنے بہت سارے قیمتی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کس کی نہیں ہے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں ایک آرزی کامیابی کی نہیں ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور جو دائمی کامیابی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے ہم اس کی نہیں کتنی محنت کر رہے ہیں ہمارے چوبیس گھنٹے اگر دیکھے جائیں ہمارے دن کی چوبیس گھنٹے وہ صرف اور صرف دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کر رہے ہیں ساری محنت کیسے کامیاب ہو جائیں؟ دنیا میں کامیاب کیسے ہو جائیں؟ کیسے ہم پیسہ کمالیں؟ کیسا یہ مل جائے؟ کیسے وہ مل جائے؟ بس یہ سوچتے رہتے ہیں۔ اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کتنا ہم سوچتے ہیں؟ کتنا ہم کچھ کرتے ہیں؟ کیا ہم کچھ کر رہے ہیں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے؟ چوبیس گھنڈے دنیا کے لیے صرف ہو رہے ہیں؟ آخرت کے لیے کتنا وقت نکال ہے ہم نے چوبیس گھنٹوں میں سے؟ تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے تو بہرحال آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگی محنت کرنا ہوگی اپنے آپ کو تھکانا ہوگا اپنا دن ہمیں اپنے راتیں ہمیں کس لیے گزارنا ہوں کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کہ وہاں کامیاب ہو جائیں وہاں کے کامیابی اصل کامیابی ہے ہمیں سوتے جاکتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں ہر وقت آخرت کی کامیابی کی فکر رہنا جائے کہ وہاں کامیاب ہو جائیں یہاں ہم کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائیں اگر وہاں کامیاب نہ ہوئے تو پھر بیکار ہے یہاں کی ساری کامیابی اور یہاں چاہے ہم زندگی بھر ناکام رہے زندگی بھر ہمیں تکلیف ملے پریشانیاں ملے مصیبتیں ملے لیکن اگر آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو پھر یہاں کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے تو بہرحال یہ قرآن کریم کی اس آیت کو ہم سب کو اپنی گرہ سے باندنے کی ضرورت ہے اس آیت کی روشنی میں ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اپنی فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے نظریات کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے آمال اپنے زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے اس آیت کے ذریعے ہم سب کو اپنے زندگی کا جائزہ لینا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے آگے ہے وَمَلْ خَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کے زندگی تو کیا ہے صرف دھوکے کا سامان ہے یعنی اصل میں وہی بات آگے جو میں بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہماری جو چیز ہمارے پر اس وقت حاوی ہے جو چیز ہماری سوچوں پر مسلح تھے وہ کیا ہے دنیا دنیا ہماری سوچوں پر محیت ہے ہماری سوچوں پر سچائی ہوئی ہے ہمارے اقل ہمارا دماغ ہمارا دل ہر چیز پر کیا ہے دنیا سوار ہے بس دنیا ہی دنیا سوار ہے دنیا کی پیچھے ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں دنیا آگے آگے ہے اور ہم پیچھے پیچھے جدہ دنیا جا رہی ہے ادھر ہم جا رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں ترقی قسمیں ہیں اور ہم کیا ہے اس کی پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کی پیچھے کہ یہ بھی حاصل کرنے وہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے ہر چیز کو حاصل کرنے کی نہیں ہم بھاگ رہے ہیں درڑے لیکن آخرت کو حاصل کرنے کی نہیں ہے ہم تو چل کر بھی جانا نہیں چاہتے ہیں بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے چلنا بھی مشکل لگتا ہے ہمیں تو اس کے نہیں ہے تو یاد رکھیں trem کنانی کے نم گھر ہے کہ یہ دنیا جس کے پر جب تم بھاگ رہے ہو یہ دھوکے کا سامان ہے یہ سراب ہے دنیا کی زندگی یہ دور سے تو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے ایک چمکتی ہوئی چیز ہے یہ جب تم خریب سے اس کو اگر تم دنیا کا مطالعہ کرو خریب سے جا کر اگر دنیا کو دیکھو تو یہ کیا ہے ریت ہی ریت ہے ختم ہو جانے والی چیز ہے فانی چیز ہے یہ زوال ہے اس دنیا کو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ عارضی ہے یہ ایک عارضی چیز کی پیچھے ایک تیمپریری چیز کی پیچھے اتنی محنت اتنا اپنا آپ کو تھکا رہے ہیں ہم دنیا کے لیے لیکن آخرت کیلئے ہم اپنا آپ کو تھکانا نہیں چاہتے ہیں آخرت کیلئے ہم محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ محنت ہمیں مشکل لگتی ہے یہ محنت ہمیں بڑی آسان لگتی ہے آگے کہا جا رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَسِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ تم ضرور آزمائے جاؤگے اپنے مالوں میں اپنے جانوں میں اور تم ضرور سنوگے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور مشتقین سے بہت سی عذیت بھری باتیں اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک کہ بہت حمد کے کاموں میں سے اب بتا ہے یہ جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس دنیا کی زندگی میں تکلیفیں کیوں آتی ہیں مسیبتیں کیوں آتی ہیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں حاصلات کیوں ہوتے ہیں اس دنیا میں تو کہا جا رہا ہے تمہاری ضرور آزمائش کی جائے گی تمہیں ضرور آزمایا جائے گا ضرور بھی ضرور اس کے اندر کئی کئی طاقیت پائے جا رہے ہیں لام بلا میں طاقیت کا ہے نون بھی کیا ہے مشدد اس میں بھی کیا پائے جا رہا ہے طاقیت پائے جا رہی ہے لطب لوننا تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے اتنے طاقیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی آزمائش نہیں کی جا رہی ہو اس دنیا میں ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید بس ہمیں ہی آزمائے جا رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید بس ہمارے ہی اوپر مسئیبتیں آ رہی ہیں ہمارے پر ہی تکلیفیں آ رہی ہیں بس ہمارے ساتھ ہی کیا ہوتے ہیں ہاں ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہی بیماری ہے لیکن شاید دنیا کا کوئی انسان ایسا ہو جس کو کوئی بیماری نہ ہو شاید دنیا کا کوئی انسان ایسا ہو جس کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس دنیا میں کیا ہے ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے کیونکہ یہ دنیا ایک امتحانگاہ ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے یہاں پر تو آزمائش ہونا یقینی ہے کیونکہ ہم آئے ہیں دنیا میں آزمائش کے لیے ہیں ہم آئے ہیں اس لیے اس دنیا میں کہ ہمیں آزمائی جائے ہمیں جاچا جائے ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے یہاں پر اس دنیا میں ہم آرام کے لیے سکون کے لیے نہیں آئے تھے آرام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے اس دنیا میں ہم کھانے پینے کے لیے موج مستی کرنے کے لیے سونے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آئے تھے اس دنیا میں ہم اس لیے آئے تھے کہ اللہ تعالی ہماری جاج کرنا چاہتا تھا ہمارا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا ہمیں آزمانا چاہتا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے زندگی گزار لیں ہم آرام سے زندگی گزار لیں ہم عیش و عشرت کے زندگی گزار لیں ہم یہ چاہتے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے حدیث میں بھی کہا گیا نا کہ یہ دنیا مومن کے لیے خیتخانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے لیکن آج ہم بھی کیا سمجھنے لگے ہیں دنیا کو جنت سمجھنے بھی لگے ہیں اور دنیا کو جنت ہم بنانا بھی چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کیا ہونا ہے تکلیفی مسئیبتی پریشانی ہے اس کے بارے میں ہم شاید اس سے پہلے سور بخرا میں بھی پڑھ چکے ہیں نا وہاں پر ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ تمہیں کیا ہے ضرور آزمائے جائے گا وہی بات یہاں پرکی جا رہی ہے کہ تمہیں ضرور آزمائے جائے گا اب کن کن چیزوں میں آزمائے جائے گا فی اموالکم و انفسکم تمہارے مالوں میں بھی تمہیں آزمائے جائے گا اور تمہاری جانوں میں بھی تمہیں آزمائے جائے گا انسان سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے اس دنیا میں ایک تو وہ اپنے ذات سے کرتا ہے اپنی جان سے اپنے زندگے کے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ایک اپنے مال سے بہت محبت کرتا ہے انسان دو چیزیں انسان کو بہت پیارے ہیں ایک اپنا آپ اور ایک اپنا مال اب یہی چیز کیا ہے اسی چیز میں کیا ہے ہماری آزمائش ہوتی ہے اس میں یہ بھی یہی کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں آزمائش کے لیے ہیں مال کی بھی ہماری کیا ہو رہی ہے آزمائش ہو رہی ہے یعنی یہ بات ہمارے سامنے اس سے پہلی بھی آئی تھی کہ یہ مال جو دنیا میں ہمیں مل رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم ہیں ہی اس قابل کہ ہمیں مال ملنا چاہیے ہمیں ہی اتنے نیک ہمیں مال ملنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ مال تمہیں آزمائش کے لیے دیا گیا ہے تمہیں جاچنے کے لیے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم اس مال کا استعمال کس طرح کرتے ہو یعنی ایک تو یہ آزمائش ہوتی ہے کہ مال ہم کہاں سے کما رہے ہیں آیا جائز ذرائع حلال ذرائع سے کما رہے ہیں یا حرام دوسری چیز میں یہ کیا جاتا ہے کہ آزمائش اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ مال ہم خرچ کہاں پر کر رہے ہیں آیا صرف دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے خرچ کر رہے ہیں دن کے لیے خرچ کر رہے ہیں یہ بھی ہماری ایک آزمائش ہوتی ہے تو یہ مال یہ آزمائش کا ذریعہ ہے کسی انسان کی بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے فقر کا ذریعہ نہیں ہے تکبر کا ذریعہ نہیں ہے یہ مال اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ ہم اس کے ذریعے اپنے پر تکبر کریں گھمن کریں غرور کریں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اپنے آپ کو اچھا سمجھیں بلکہ انسان کو مال بہت زیادہ دے کر بھی آزمائی جا رہا ہے اور انسان کو مال نہ دے کر بھی آزمائی جا رہا ہے امیروں کی بھی آزمائیش ہو رہی ہے غریبوں کی بھی آزمائیش ہو رہی ہے آزمائیش دونے کیوران سمجھتے ہیں کہ جو غریب انسان ہیں وہ آزمائیش میں ہیں امیروں کی تو زیادہ سخت آزمائیش ہو رہی ہے کیونکہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر وہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے خدا کو بھول جاتا ہے دین کو بھول جاتا ہے غریبوں کو بھول جاتا ہے یہ مال انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اللہ کے رسول نے کہا بھی تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے پر غریبی آ جائے گی یا تندستی آ جائے گی مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے پر دنیا وسیع کر دی جائے گی تمہارے پر دنیا کھول دی جائے گی اور ایسا ہوا بھی کہ دنیا ہمارے پر وسیع کر دی گئی ہے کھول دی گئی ہے تو اب یہ کیا بن جو کہ ہے کہا تو نہ کر لیکر سننے کہ یہ مال یہ کیا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے یعنی میری امت کو جو آزمائے جائے گا وہ مال کے ذریعے آج ہر انسان کے پاس کیا ہے مال و دولت کی فراوانی ہیں ہر ہر چیز کی زیادتی ہے اور انسان کے بڑی سخت آزمائش ہو رہی ہے اس موقع پر اور ہم کیا کر رہے ہیں اس مال کو اس پیسے کو بانی کی طرح باہا رہے ہیں تو اب ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارا مال کہاں قرچ ہو رہا ہے لَتُبْ لَوُدْنَا فِي أَمْوَالِكُمْ تمہیں ضرور آزمائے جائے گا تمہارے مالوں میں تو مال کے تعلق سے ایک ایم ارتبہ قرآن کریم میں ہمارے سامنے انفاق کا تذکرہ آ چکا ہے انفاق فسی بیر اللہ کہ مال اللہ کے راستے میں قرچ کریں اور بخل کے بارے میں ہم نے ابھی ہی پڑھا ہے کہ بخل سے بچنا ہے اپنا آپ کو کنجوسی سے بچانا ہے مال کا حق یہ ہے کہ مال کیا جائے اللہ کے بندوں پر قرچ کیا جائے سرکولیٹ کیا جائے مال کو آگے بڑھایا جائے غریبوں تک پہنچایا جائے ان کا حق ہے اس میں اللہ تعالی نے ہر انسان کے مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے صرف اپنے اوپر قرچ نہیں کرنا ہے بلکہ دوسروں کا بھی اس میں حق ہوتا ہے اور اگر ہم نے صرف اپنے اوپر قرچ کر لیا تو ہم نے دوسروں کی حق تلفی کی دوسروں کا حق مارا ہم نے دوسروں کے حق کو کم کر دیا ہم نے تو ہمیں اپنے مال کو کیا کرنا ہے آگے بڑھانا ہے وَأَنفُسِكُمْ اور پھر دوسری آزمائش کونسی ہے اپنے جان کی قربانی اپنے جان کو بھی لگانا ہے اپنے آپ کو لگانا ہے یا نہیں کہ ہم بہانہ کر دے کے چلو ٹھیک ہے ہم دین کا کام کر لیں گے جتنا تمہیں مال چاہیے تم لے لو ہم مال دے دیں گے اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی لگانا ہوگا وَأَنفُسِكُمْ اپنے نفس کو لگانا ہوگا تمہیں اپنے آپ کو تھکانا ہوگا اپنے آپ کو اس میں وقف کرنا ہوگا اپنے زندگی کو اپنے وقت کو اپنے صلاحیتوں کو اپنے ایک چیز تمہیں کیا کرنا ہوگا لگانا ہوگا اللہ کے راستے میں تو یہ ہے جیسے ہم نے وہ آیت پڑھی تھا کہ بے شک اللہ تعالی نے قرید لیا ہے مومنین سے ان کے جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں تو مال اور جان دونوں ہمیں کیا کرنا ہے بیچنا ہے لگانا ہے اللہ کے راستے میں بدلے میں کیا ملنا ہے جنت ملنا ہے جنت کے بدلے میں ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے آپ کو اور اپنے مال کو دونوں کو لگانا ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے ہم نے اللہ کے رسول کے تعلق سے صیرت میں ہم نے کیا پڑھا کہ کیا صحابہ اکرام نے صرف اتنا کیا ہو کہ اپنا صرف پیسہ لگا دیا ہو یا صرف اتنا کیا ہو کہ صرف اپنے آپ کو لگا دیا ہو دونوں ہی قربانیاں ساتھ ساتھ دیں ہیں تب ہی جا کر کیا ہوا ہے اسلام نظام قائم ہوا ہے دونوں چیزوں کو لگانا ہوگا اپنے آپ کو بھی لگانا ہوگا اور اپنے مال کو بھی لگانا ہوگا دونوں طریقے سے ہمیں محنت کرنا ہے دونوں چیزوں قربان کرنا ہے اب ہوگا کیا یاد رکھیں کہ ہم کتنی ہی اللہ کے راستے میں کتنی ہی قربانیاں کیونہ دے لیں کتنی تکلیفیں اٹھا لیں چاہیں اپنا مال بھی لگا دیں چاہیں اپنے جان بھی لگا دیں سب کچھ کر دیں اس کے باوجود بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ بس اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ملے گی اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کے باوجود بھی تکلیفیں ملنا ہیں کیونکہ دنیا آزمائش کے جگہ ہے اس کے باوجود بھی عذیتیں ملنا ہیں اس کے باوجود بھی کتنا ہی ہم نیکیاں کیونہ کرنے کتنا ہی اچھے کیونہ ہو جائیں اس کے باوجود بھی ہمیں لوگوں کی عذیت بھری باتیں سننا پڑیں گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم بہت نیک ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اب تو لوگ صرف ہماری تعریف ہی کریں گے اب تو لوگ صرف ہمیں اچھا ہی سمجھیں گے لیکن یاد رکھیں کہ جو جتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کیسی کیسی باتیں اللہ کے رسول نے سنی ہے لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا آپ کو پاگل کہا آپ کو مجنون کہا آپ کو ساہر کہا آپ کو جادگر اور آپ کو کاہن اور آپ کو شائر اور کیا کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول کو کیسے کیسے آپ کا مزاق بڑھائے گیا کیسے کیسے آپ کو پر باتیں بنایا گیا کیسے کیسے اعتراضات کیے گئے تو یہ ہماری ذہن میں کبھی یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اچھے ہو جائیں گے اگر ہم نیک راستے پر چلیں گے تو لوگ ہمیں گلے لگائیں گے ہمیں پھولوں کے مالائیں پہنائے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا جتنا زیادہ ہم دین کے راستے پر چلیں گے اتنے ہی راستے حملنی پرکار ہوتے چلے جائیں گے کٹھن ہوتے چلے جائیں گے مشکل ہوتے چلے جائیں گے اتنی ہی زیادہ ہمارے پر باتیں بنائے جائیں گے اتنی ہی زیادہ ہمارا مزاق پڑھائے جائے گا اتنی ہی زیادہ عذیت پہ جائے گی جتنا ہمارا کام کا لیول بڑھتا چلا جائے گا جتنا ہمارے اچھائیوں کا گراف بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی کیا ہوگا اتنی ہی زیادہ ہمارے پر ابجیکشن اتنی ہی زیادہ ہمارے پر تحمتی الزامات جھوٹی باتیں بے بنیاد باتیں بختان تراشی یہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا جسے اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا جسے صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا تو یہی بات یہاں پر کہی جاری کہ کہ تم ضرور سنوگے کیا سنوگے ازن کسیرہ بہت سی عذیتیں بھری باتیں تکلیف بھری باتیں بہت سی ایک نہیں بہت سی ایک بار نہیں بار بار اور کس کی طرف سے کبھی مشرقین کی طرف سے کبھی اہل کتاب کی طرف سے یہود و نصارہ کی طرف سے اور ہوتا ہے یہ حقیقت ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کی زندگی میں یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں بہت عذیت بھری باتیں کہتے ہیں لیکن کرنا کیا ہوگا ولا تسمعنا سننا ہوگا ہمیں سننے کے لئے تیار رہیں اس میدان میں ہم قدم جب رکھیں تو یہ سوچ کر رکھیں کہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں ہمیں گالیاں سننے کو ملیں گی یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے میں ہمیں بہت ہی تکلیف بھری باتیں لوگوں کی پھپتیاں سننے کو ملیں گی لوگوں کے تنز سننے کو ملیں گے بہت کچھ بہتان تراشی تحمتی الزامات جانے کیا کچھ بے بنیاد باتیں جھوٹی باتیں سب کچھ سننے کو ملیں گے اور سننا پڑے گا اگر ہمارے اندار سننے کی حمد نہیں ہے تو ہم اس میدان میں قدم نہ رکھیں یہ تو راستہ ہی ایسا ہے کہ اس میں تو سننا لازمی ہے ہم یہ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کام تو کریں لیکن کوئی ہمیں نہ تو کوئی ہمیں ملانی کہے نہ کوئی ہمیں کچھ اور کہے کوئی ہمارے پر باتیں نہ بنائے کسی طریقہ سے اور اگر کسی نے ہمارے پر کوئی اعتراض کر دیا اور کوئی باتیں بنا دیا تو ہم کہتے ہیں ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کام ہی نہیں کریں گے لوگ باتیں بنا رہے ہیں لوگ پریشان کر رہے ہیں لوگ ستا رہے ہیں لوگ عذیت پہنچا رہے ہیں تو ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیا اللہ کرسل نے ایسا کیا کہ لوگوں نے آپ کو باتیں بنائی ہو اور آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو کیا صحابہ اکرام نے ایسا کیا کہ لوگوں نے آپ کو عذیتیں پہنچائیں اور آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا انہیں تو نہ صرف یہ کہ لوگوں کی باتیں سننے کو ملنے بلکہ انہیں تو جسمانی طور پر بھی torture کیا گئے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تو صرف کیا ہوتی ہیں صرف میرے خیال سے ہم لوگوں کو صرف ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور فزیکلی تو کوئی torture نہیں کر رہا ہے کوئی ہمیں مار پیٹ تو نہیں رہا ہے کوئی ہمیں لہو لہام تو نہیں کر رہا ہے ہمیں اپنا کبھی خون تو نہیں بہانا پڑھ رہا ہے اس راستے میں صرف باتیں یہ تو سننے کو مل رہی ہیں وہ بھی ہم نہیں سننا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمیں صحابہ اکرام کے زندگی سے اللہ کے سر کے سیرس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ اس راستے میں تکلیفِ عذیتِ ملنا کیا ہیں یقینی ہے اور لازمی ہے اگر ہمت ہے تو قدم رکھیں اس مدان میں ہمت نہیں ہے برداشت کی طاقت نہیں ہے قوتِ برداشت اگر نہیں ہے تو نہ رکھیں اس مدان میں قدم تو اس نے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ یہ بات قرآن کریم میں بار بار آ رہی ہے کہ دیکھو یہ راستہ صبر کا راستہ ہوگا اس راستے میں تو میں صبر کرنا پڑے گا برداشت کرنا ہوگا لوگوں کی باتوں کو سننا ہوگا لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہوگا اور اس کام کو جاری و ساری رکھنا ہوگا اس کام کو کنٹینئو کرنا ہوگا لوگوں کی باتوں میں آ کر کام کو چھوڑنا مت بلکہ اس کام پر جمع رہنا اس کام پر ڈٹے رہنا اس کام پر استقامت کا ثبوت دینا ثابت قدمی کا ثبوت دینا لوگوں کی باتوں سے ملول مت ہو جانا تو تم کیا کرنا ہوگا اور صبر پیدا کیسے ہوگا جب دل میں کیا ہوگا تقوی ہوگا پرہزگاری ہوگی اللہ کا ڈر ہوگا خوفِ قدہ ہوگا خیالِ آخرت ہوگا تو کیا ہوگا صبر پیدا ہوگا تو صبر پیدا کرنے ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے اندر تقوی پرہزگاری پیدا کرنا ہوگی اور تقوی پرہزگاری کہاں سے ملتی ہے قرآن کریم سے ملتی ہے تو قرآن کریم میں کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے تو جتنا جتنا ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے پرہذکاری پیدا ہوتی ہے قرآن کریم میں کہا گیا کہ ہدایت جو نصیب ہوتی ہے قرآن سے وہ کس کو ہی متقین کو ملتی ہے تو متقین بننا ہوگا ہمیں تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا سبر کا مادہ بیدا ہوگا اور یہ جو سبر اور تقویٰ جو ہے یہ یہ بہت حمد کا کام ہے یعنی یہ ہے کہ سبر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ہم میں سے بہت سے لوگ سبر نہیں کر پاتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ استقامت کا ثبوت نہیں دے پاتے ہیں ذرا سے کوئی پریشانی آئی اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں ذرا سے کسی نے بات بنائی باتیں بنائی کسی نے مزاق اڑایا کسی نے کوئی اعتراض کر دیا اور ہم کیا ہوتے ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے ہیں کالی ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کوئی ہمت کے بات نہیں ہے یہ ایک بزدلی ہے یہ یہ پست ہمت ہی ہے تو ہمت یہ ہے کہ ہم کام پر جمع رہے ہیں لوگ باتیں بناتے رہے ہیں اور ہم کام کرتے رہے ہیں لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں ہم کام کرتے رہے ہیں لوگ مزاق اڑاتے رہے ہیں اپنے کام کو جاری رہے ہیں یہ ہمت بات ہے یہ تو بزدلی ہے کہ لوگوں کے باتوں سے ہم کام کرنا چھوڑ دیں اور پھر یہ بھی ہے یہ بات میں میں سامنے کے ہی بارے آچوکی ہے کہ لوگ اگر باتیں بنا رہے ہیں اور اگر ہم لوگوں کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیں کوئی ہمارا ساتھ بتتمیزی کر رہے ہیں ہم بھی بتتمیزی کرنا شروع کر دیں کوئی ہمیں بڑا بھلا کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑا کرنا بہت آسان ہے ایک کے بجائے دست سنانا بہت آسان ہوتا ہے ایٹ کا جواب پتھر سے دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کسی کی بات کو سن کر خاموش ہو جانا یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے یہ کام صرف باہمت لوگ ہی کر پاتے ہیں یہ کام صرف وہ لوگ کر پاتے ہیں جو بہت ہمت والے ہوتے ہیں طاقت والے ہوتے ہیں تو ہمیں باہمت بننا ہے جسا اللہ کرسل کے حدیث ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھار دے پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے اپنے غصے پر قابو پا رہے وہ ہے طاقتور انسان تو طاقتور بننا ہے ہمیں بزدلی ہے کسی کو بات کا جواب دینا بزدلی ہے کہ لڑائے کے بدلے میں لڑائے کرنا بزدلی ہے یہ کہ کیا کرنا لڑنا جھگڑنا مان لیجی کہ اگر ہم لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے رہیں گے صفائیاں پیش کرتے رہیں گے کہ اس نے یہ کہہ دیا اور ہم نے یہ نہیں کہا تھا اور ہمارا مطلب یہ نہیں تھا اور اس طریقے کی باتیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہم اسی کے ہو کر رہ جائیں گے بس کہ لوگ باتیں بناتے رہیں گے ہم صفائیاں کرتے رہیں گے تو پھر آگی کا کام کیسے ہوگا پھر دین کا کام تو ٹھپو کر رہ جائے گا تو اس کام کو اس کام کو جاری جو رکھا جاتا ہے یعنی جو طریقہ ہے اس کام کا اللہ کسر کے زندگی کے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ لوگ باتیں بناتے رہیں تو بناتے رہیں تبلیغ کے کام میں تو کام کو آگے بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے باتیں بنانے دو اور ہم اپنے کام کو جاری رکھیں یہ ہم نے اللہ رسول کے زندگی یہ کردار ہمارے سامنے اللہ رسول کے زندگی کا ہے جو ہم سب کو اپنے زندگی میں لے کرانا ہے اتنا رحمے دیتے ہیں باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے اگر کسی کو کوئی بات کہنا ہوں آج کے سبق کے تعلق سے تو کہہ سکتی ہیں کوئی پوائنٹ آپ لوگ رکھنا چاہیں تو رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ ورحمت اللہ والیکم سلام علیکم جو لوگاں باتیں بناناتے والا کیا بھی آپ بولیں تو دین کے معاملے میں یا کیا مطلب اپنے ذاتی زندگی کے معاملے میں جب